بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے لگے دو سال نکال دو تو میں کچھ بھی نہیں ہوں تو امام ابو حنیفہ ہمارے سنی بھائیوں نے اپنا امام کہہ دیا جبکہ وہ مسلمانوں کے امام ہیں ہمارے بھی ہیں ہمارے بھی عالم ہیں اور ان کی کسی طرح کوئی بے احترامی کوئی شیعہ نہیں کر سکتا اہلِ حدیث برادر سے گفتگو وہ تقرار ہوئی جس پر اس نے غیر اللہ کی نظر نیاز کو حرام کہتے ہوئے سورہ نحل کی ایک سو پندرمی آیت کا حوالہ دیا کہ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوش اور نجس چیز اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام کو پکار کے اگر عزبہ کیا جائے جانور تو وہ حرام ہے تو اس کو ہم نیاز اور نظر کو ہم کیا کہیں گے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو نیاز ہم امام حسین کی بناتے ہیں یہ غیر اللہ کی نیاز نہیں ہے حسین غیر اللہ نہیں ہے غیر اللہ نہیں ہے یعنی اللہ بھی نہیں ہے یہ کس نے کہا کہ حسین غیر اللہ نہیں ہے یعنی میں نے اللہ بولا ہے یہ طیب شہنشاہ نہیں ہے تو کیا مطلب ہے کہ دشمن ہے مخالف ہے غیر ہے اپنا ہے بھئی غیر اللہ یعنی اللہ کا مخالف اللہ کا دشمن غیر اللہ نمرود ہے فرعون ہے حامان ہے شداد ہے یزید ہے لیکن حضرت آدم حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ سرکار دو جہاں مولا کائنات مولا حسین مولا صادق مولا مہدی یہ سب غیر اللہ تو نہیں ہے یہ تو اللہ کے کام کو چلانے والے ہیں یہ اللہ کے نظام کو چلانے والے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے خلاف کام کیا ہے وہ غیر اللہ ہیں نا تو پہلی بات تو یہ روشن رہے دوسری بات یہ کہ جب امام حسین کی نیاز کے لیے ہم بکرہ دمبہ گائے بیل زبا کرتے ہیں تو اسے کربلا کی طرف لٹا کر یا حسین کہہ کر زبا نہیں کرتے ہیں اسے قبلے کی طرف لٹاتے ہیں اور چاکو سے زبا کر کے بسم اللہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر زبا کرتے ہیں یہ ساری کائنات اللہ کا رزق کھا رہی ہے توفیل حسین ویسے ہی ہم بے توفیل حسین ہم ویسے ہی نیاز کھا رہے ہیں یہ جو نئی مانتے ہیں وہ بھی نیاز کھا رہے ہیں جو نیاز کو نہیں مانتے ہیں خفا تو نہیں ہو رہے ہیں جو نیاز وزر نہیں مانتے ہیں وہ بھی نیاز کھا رہے ہیں یہ جو تنخواہیں مل رہی ہیں یہ نیاز ہے یہ جو فصلیں اٹرتی ہیں یہ نیاز کھا رہے ہیں آپ اللہ نے رزق ان کے لئے رکھا ہے ان کے طفیل ہمیں ملتا ہے یہ واسطہ فیض ہیں یہ ذریعہ فیض ہیں تھک گئے مولانا میرے آپ سے سوال ہے کہ نبی مکرم کے دور میں پانچ ازانیں ہوتی تھی تو اب کیوں نہیں ہوتی آیا مولا علی کے دور میں بھی تین ہی ازانیں ہوتی تھی اور جو زہرین اور مغربین ملا کے پڑھتے ہیں اس کے بارے میں جواب دیں پہلی بات تو یہ کہ ازان اعلان ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نمازیوں کو جمع کیا جائے ازان واجبی نہیں ہے ازان مستحب ہے سنت ہے ازان اگر لارڈی سویکر سے نبی ہو تب بھی ہر نمازی کو ازان اور اقامت کہنا سواب ہے ازان ایک اعلان ہے ہم نے اعلان کیا لوگ جمع ہو گئے تو کیونکہ ملا کر زہر پڑھی جا رہی ہے اور اثر کے ساتھ اس لئے اعلان پر لوگ جمع ہو چکے ہیں تو دوبارہ ازان نہیں کہی جا رہی ہے لیکن اگر کہہ دی جائے تو سواب ہے یعنی ہماری مزددوں میں اگر اثر کی نماز کے لیے دوبارہ جب دس منٹ بعد پندرہ منٹ کے بعد جب اثر کی نماز شروع کی جائے اور ایک دفعہ ازان اور کہہ دی جائے تو کوئی غلط نہیں ہے بلکہ سواب ہے تو کہیں اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو کرے ہم بھی زد پر اترائیں عملی طور پر اور ہمارے بھائی بھی بعض چیزوں میں زد پر اترائیں تو انہیں بھی زد نہیں کرنی چاہئے بعض چیزوں میں اور ہمیں بھی زد نہیں کرنی چاہئے بعض چیزوں میں تو ایک تو بات یہ دوسری بات یہ کہ نماز جو زہرین اور مغربین ہم ملا کر پڑھتے ہیں نبی مکرم نے ایسے پڑھ کر دکھائی مولا علی نے ایسے پڑھ کر دکھائی آئیم اہل بیعت نے ایسے پڑھ کر دکھائی الہدہ الہدہ پڑھنے کا بھی صحیح ہے سواب ہے صحیح ہے اور ملا کے پڑھنا بھی صحیح ہے امت کو آسانی میں رکھنے کے لئے سرکار نے فرمایا کہ میں نماز ملا کر پڑھ رہا ہوں نہ کوئی بارش ہو رہی تھی نہ کوئی توفان تھا نہ کوئی جنگ تھی نہ کوئی سفر تھا سرکار مدینہ منورہ میں ہی تھے نماز زہر پڑھی دعا کروا کے فوراں اقامت کہنے لگے صحابہ اکرام نے سوال کی حضرت فرمایا آسر پڑھو سب نے پڑھ لی جب آسر پڑھ لی تو حضرت سے پوچھا یا رسول اللہ بھی آسر کا وقت تو نہیں ہوا حضرت فرمایا کہ میں نے تمہیں ایسے پڑھ کر دکھائی ہے جیسے میں پڑھ کر دکھا رہا ہوں ایسے ہی پڑھو لو اور میں اپنی امت کو آسانی میں رکھنا چاہتا ہوں لہٰذا یہ بات روشن ہے کہ نماز ہم زہرین اور مغربین پڑھتے ہیں تو وہ نبی کی سنت کے مطابق پڑھتے ہیں سوال ہے کہ نوہے میں اور نوہوں میں بی بی پاک کا نام لیتے ہیں اور نوہے گلیوں میں اور بازاروں میں پڑھے جاتے ہیں بعض ہمارے بھائی سننی بھائی فرما رہے ہیں کہ ماں بہنوں کے نام تو ہم گلی کچھوں میں نہیں لیتے تو ہم بی بیوں کے نام سڑکوں اور بازاروں میں کیوں لیتے ہیں تو اس کا ایک موٹا سا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضرت مریم کا نام آیا ہے قرآن مجید میں اور بی بیوں کے نام آیا ہے تو یہ لورڈی سویکروں پہ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت یہ جو آپ سب کے سامنے بی بی مریم کا نام لیتے ہیں تو بات قائد قانون کی تو ایک ہی دفعہ بنتی ہے قائد قانون کے مطابق بی بی کا نام مائک پہ لینا کسی بھی مقدس معصومہ کا نام مائک پہ لینا اونچی آواز پہ لینا کوئی اور سن رہا ہو وہ قرآن کے مطابق جائز ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہم جن بی بیوں کے نام وہاں لیتے ہیں وہ توہین کے لیے لیتے ہیں یا ان کی مظلومیت کو عام کرنے کے لیے لیتے ہیں نیت کا پوچھا جائے گا نیت پوچھی جائے گی نیت دیکھی جائے گی یہ نام لینے والے کی نیت یہ ہے کہ کسی طرح بی بی کا نام بی بی کا نام مظلومیت کے طور پر دہر آیا جائے تھا کہ لوگ ان کی مظلومیت کی طرف توجہ کریں نام لینا تو قرآن سے ثابت ہے کہ بی بیوں کا نام قرآن نے لیا ہے اور قرآن مائیک میں بھی پڑھا جاتا ہے قرآن مکہ مدینے میں بھی پڑھا جاتا ہے نام احراموں کے سامنے بھی اور بازاروں اور کچھوں میں بھی آوازیں آتی ہیں تو نام لینا قرآن کی روح سے ثابت ہے سوال ہو رہا ہے کہ خاتون جنت کو فدق کس نے نہیں دیا اور اس کی دلیل کون سی کتاب میں ہے فدق بی بی کو کس نے نہیں دیا ظاہر نبی کی رہلت کے بعد سرکار نے بی بی نے اپنا مال اپنا فدق مانگنے کے لیے دربار میں تشریف لے گئیں حضرت نے خود بہرشات فرمایا تو کہا گیا کہ گواہ لے کر آؤ کے نبی نے تمہیں دیا ہے بی بی اپنے ساتھ گواہ لے کر آئیں کہا جی آپ کے گھر کے گواہیں گھر کے گواہیں قبول نہیں کیا جائیں گے تو بی بی پھر تحریر لی آئیں نبی کی اور بی بی کی تحریر جو بی بی کے پاس تھی اس کو قبول نہیں کیا گیا ہم نے چالیس کتابوں کے حوالے دیئے ہیں اپنے بھائیوں کی چالیس کتابیں ڈاکٹر طاہل و قادری صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ شیعہ جھوڑ بولتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا تو ہم نے انہیں جواب دینے کے لیے ان کی چالیس کتابیں کھول کھول کے دکھائیں یہ آپ کی کتاب ہے صفحہ نمبر دیکھ لیجئے کہاں سے چھپی بھی یہ دیکھ لیجئے چالیس کتاب سوشل میڈیا پر میرا کلپ موجود ہے چونتیس منٹ کا وہ آپ لوگ جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ دیکھ لیں ہم نے اسی مسئلے کے اوپر ڈاکٹر صاحب کو جواب دیا اور اب وہ چالیس کتابوں کے عکس فوٹو کو یعنی یہ نہیں ہوگی ہم نے کوئی تبدیلی کر دی اس کی عکس لے کر وہ ہم نے کتاب کی شکل میں بھی چھاپ دی ہے اہلِ علم کو دینے کے لیے کہ بی بی کے ساتھ کیا ہوا میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا سوال کر رہے ہیں کہ ماتم کیوں کیا جاتا ہے اور قرآن میں ماتم کس جگہ لکھا ہوا ہے ماتم عزیزانِ گرامی اظہارِ غم ہے اور مظلوم کی مظلومیت کا پرچار ہے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے شیعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے شیعت ایک تحریک کا نام ہے مظلوموں کی حمایت میں مظلوم کی حمایت کی تحریک کو شیعت کہا لاتا ہے اور اس کو چارچاند لگائے حضرتِ مختار نے اور وہ تحریک آج تک چلی آ رہی ہے اور جب تک چلی آئے گی جب تک کہ مظلوم کے گمبت پہ سرخ پرچم لگا ہوا ہے مظلوم کے گمبت پہ سرخ پرچم اس لئے لگا ہوا ہے کہ اب اس کا بدلہ نہیں ہوا جب بدلہ ہو جائے گا تو یہ تحریک خود مظلوم جانے کہ تحریک چلانے والوں کو وہ کیا حکم دیتے ہیں لہٰذا ماتم ایک مظلوم کی حمایت کا اظہار ہے اب ہر وہ کام جو میرے جان کو خطرے میں ڈال دے وہ کام مجھے کرنا جائز نہیں ہے لہذا اس حد تک ماتم جو میری جان کے جانے کا مجھے احساس دلا رہا ہو وہ جائز نہیں ہے لیکن بدن کو سرخ کر لینا تکلیف پہنچانا ماتم کرنا یا ہر وہ انداز اپنانا جس سے میرے بدن کو تکلیف تو پہنچے مگر میری جان نہیں جائے گی مجھے پتا ہے میں مروں گا نہیں خودکشی نہیں کر رہا وہ جائز ہے اب یہ کہاں سے جائز ہے کیسے جائز ہے تو میں ابھی میڈیکل کالیج میں یومی حسین سے خطاب کر رہا تھا ڈاو میڈیکل کالیج یونیسٹی میں تو وہاں ڈاکٹر حضرات میں آدھے سے زیادہ سننی بچے تھے اور آدھے شیعہ بھی تھے تو ان میں سے ایک سننی جوان نے بچی تھی اس نے سوال کیا کہ آپ لوگ ماتم کرتے ہیں اپنے بدن کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ تو اپنے بدن کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے تو میں نے کہا بڑا اچھا کیا کہ آپ نے سوال کر لیا آپ جو ہمارا سینہ چاک کر کے پورا کٹ کے اندر سے دل نکال کے اس کو ایک مرتبہ سی کر اور اس کو صحیح کر کے دوبارہ لگا دیتے ہیں یہ اللہ کا بنائے وہ بدن ہے آپ کو کس نے اجازت دیئے اسے آپ کٹ رہے ہیں تو جواب آپ کا یہ آئے گا جواب آپ کا یہ آئے گا کہ بڑی مسلحت کی خاطر ہم ایسا کر رہے ہیں ہم جان بچانے کے لئے ایسا کر رہے ہیں ہم بڑی مسلحت کی خاطر ایسا کر رہے ہیں تو میں نے کہا یہی ہمارا جواب ہے ہم جب اپنے بدن پر تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں تو ایک بڑی مسلحت ہمارے ذہن میں ہوتی ہے اور وہ ہے حسین کی طرف توجہ دلانا اور جب حسین کی طرف ہم توجہ دلانا دیتے ہیں تو اس سے بڑی مسلحت اور کیا ہے اور لوگ جب میرے مولا کی طرف توجہ کر لیں گے تو خوبیوں کی طرف توجہ کر لیں گے پھر قرآن مجید سورہ مبارکہ یوسف کی چورہ سی نمبر کی آیت میں حضرت یعقوب کا نوحہ اور ماتم لکھا ہوا ہے جس میں حضرت یوسف قَالَ يَا أَصَفَا عَلَى يُوسفَا وَبْيَدَّتَ اَنَاهُ مِنَ الْحُزْنُ وَهُوَا فَهُوَا قَدِيمٌ حضرت یوسف اپنے بچے کو یاد کر کے یا أصفہ یا أصفہ میرے بھائی ہیں میں بھی ان کا بڑا احترام کرتا ہوں مگر میں حفظہ اللہ انہیں دل سے بولوں گا ہر ایک کو نہیں بولا جاتا میں انہیں حفظہ اللہ بولوں گا ایک سلوات پڑے ذرا محمد وعال امامت وہ میرے عزیز ہیں میرے بھائی ہیں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا اور وہ فرمارے تھے کہ حفظہ اللہ کسی کو بھی بولا جا سکتا ہے مجھے انہوں نے بولا مگر میں نہیں میں کسی اور کو حفظہ اللہ نہیں بول سکتا میں مولانا انجینئر صاحب کو میں حفظہ اللہ بول رہا ہوں تو انہوں نے مجھے جواب دیا ہے میں ان کا جواب دے رہا ہوں تو میں انہیں حفظہ اللہ کہہ کے کیونکہ ان کی بڑی خدمات ہیں بڑا کام کر رہے ہیں اور بہت ہی علمی جو ہے وہ گلجنوں کو دور کر رہے ہیں علمی گتھیاں سلجھا رہے ہیں اور ان کا میرے حساب سے اردو سمجھنے والے امت مصطفیٰ پر احسان ہے ان کا سرکار کی امت کے اوپر ان کی مہربانی ہے کہ وہ علجنوں کو دور کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی ایک کہانی گھڑ لی مولانا نے کہ یہاں مارتے تھے یہاں مارتے تھے یہاں مارتے تھے میں انہیں حوالے بھیج رہا ہوں انشاءاللہ کہ حضرت یوسف کس طرح اپنے زانوں کو پیٹھتے تھے تو یہاں مارنا یا یہاں مارنے میں کیا فرق ہے بدن تو یہ بھی ہے بدن تو یہ بھی ہے ہمارے ہم مجھے یاد ہے میرے بڑے بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں ہمارے سر کا ماتم بھی ہوتا تھا زانوں کا ماتم بھی ہوتا تھا پرانی ویڈیو نکالی اگر کہیں پرانی نکل آئیں تو وہ بیٹھ کے بھی ایک ماتم ہوتا تھا ہمارے اسی ہی ہندوستان پاکستان میں اسی خطے میں یا زمین پر بیٹھ کر زانوں اوپر ہاتھ مارتے تھے اب بھی بعض جگہ پر ہے طریقے تبدیل ہوئے ہیں تو بھئی زانوں اور سینہ ایک ہی بدن کا حصہ ہے یہاں حرام ہو جائے یہاں جائز ہو جائے تو ماتم قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی رشنی میں جائز ہے مگر اتنا نہ ہو کہ جان چلی جائے برادرانے اہل سنت اور جماعت کہتے ہیں کہ صرف انبیاء معصوم ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جی آیت تطہیر میں اہل بیت کا نام آیا ہے اور اہل بیت نبی نہیں ہے اور آیت تطہیر ان کی عصمت پہ دلیل ہے اس پہ کسی کو کوئی انکار نہیں ہے کہ آیت تطہیر دلیلِ عصمتِ اہل بیت ہے تو پنجتن کے معصوم ہونے پہ تو کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کڑیاں نہیں پہنی چاہیے کیونکہ انہوں نے خوشی میں کڑیاں نہیں پہنی تو آپ بتائیے منت کی کڑی اور ویسے کڑیاں پہننا کیسا ہے قائدہ قانون یہ ہے کہ ہر شے حلال ہے مگر یہ کہ اس کے حرام ہونے کی خاص دلیل ہو ہمیں کڑیوں کے حرمت کی کوئی دلیل نہیں مل رہی ہمیں بندہ دلنے کی کوئی حرمت نہیں مل رہی تو ہر شے حلال ہے مگر یہ کہ اس شے کے لئے کوئی حرمت کا حکم آ گیا ہو تو کیونکہ حرمت کا حکم نہیں ہے تو یہ حلال ہے اب حلال پہلے ثابت ہو جائے جب حلال ہے تو بہت سارے حلال کام آپ بھی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا وہ کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہے ہیں تو حلال کام کوئی بھی کر سکتا ہے اور اسلام نے حلال کام کرنے کی اجازت دی ہے اور اگر وہ حلال کام مجھے کسی توصل سے جوڑ دے وہ حلال کام مجھے کسی کی یاد میں مبتلا کر دے اور جس کی یاد میں میں مبتلا ہو رہا ہوں اس کی یاد میں مبتلا ہونے کا حکم بھی ہو تو پھر یہ یہ پھر حسن پا جائے گا لہٰذا کڑیوں کو بندوں کو مثال کے طور پر حتی کلاوے ایک صاحب کہنے لگے یہ تو ہندووں کی چیزیں میں نے کہا ہو سکتا ہے ہماری ہندووں نہ لے لیوں آپ نے کیسے ثابت کر لیا ہندووں کی ہیں ہو سکتا ہے ہمارے ہوں ہم یہاں حاکم رہے ہیں بھئی برے صغیر میں مسلمانوں کی حکومت تھی نا ہم زیادہ مضبوط تھے ہندووں سے زیادہ مضبوط تھے ہو سکتا ہے ہماری چیزیں انہوں نے لیوں تو اگر فرض کریں ان کی بھی چیزیں تو کیا آپ یہ ڈالتے وقت نیت کرتے ہیں کہ میں ہندووں کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں آپ کے تو ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ ہندووں کی چیزیں آپ کی اپنی چیزیں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے عیسائیوں سے لیوی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے یہودیوں سے لیوی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو پنجابیوں نے سندھیوں سے لیوئی ہیں سندھیوں نے پختونوں سے لیوئی ہیں تو کیا مطلب ہے اگر اچھی چیز ہے صحیح چیز ہے حلال چیز ہے تو کہیں سے بھی لی جا سکتی ہے تو یہ کہہ کر یہ فلاں کی چیز ہے ہاں ان کے مذہب کا حصہ ان کے مذہب کی ترویج اس سے نہ ہوتی ہو آپ کے کلاوے پہننے سے آپ ہندو تو نہیں ہو جاتے نا جی آپ کی کڑیاں پہننے سے آپ فلاں تو نہیں ہو جاتے تو یہ میں ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں جو یہی باتیں سمجھیں گے سلوات پڑھیں طرح محمد و آلے محمد سب مل کر سلوات پڑھ لیجئے کوئی مجھ سے ناراض تو نہیں ہے کوئی نیت نہیں ہے کسی کو دلازاری کرنے کی کسی کو تکلیف دینے کی کوئی نیت نہیں ہے نیت صرف یہ ہے کہ کسی طرح الجھنے ختم ہوں اور تردد سے نکل کر یقین کا سفر کریں اور مسلمان آپس میں سننی شیعہ ایک دوسرے کو سنیں یعنی مجھے بہت ساری باتیں اپنے شیعوں کو سمجھانے کی ہیں جو ہمارے اچھی نہیں ہو رہی ہیں بہت ساری باتیں سننیوں کو سمجھانے کی ہیں جو ان کے اچھی نہیں ہو رہی ہیں مگر ہم ایک دوسرے کو قریب لائیں سمجھائیں سنیں ایک دوسرے کو تو مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے جو آئیڈیل گھرانہ ہے وہ صرف نبی کا گھرانہ ہے باقی ہم سب موئزے کے محتاج ہیں ہم سب نصیحتوں کے محتاج ہیں اور اس آئیڈیل گھرانے کو خراج تحسین پہچانا خراج تحسین پیش کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں دو سال امام صادق کی خدمت میں رہے بہت کچھ ان سے سیکھا ستر سال کی عمر میں کسی نے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے فرمان لگے دو سال کہوں تو پوچھنے والے نے کہا آپ کی عمر تو ہمیں ستر سال لگ رہی ہے کہنے لگے دو سال نکال دو تو میں کچھ بھی نہیں ہوں تو امام ابو حنیفہ ہمارے سنی بھائیوں نے انہیں اپنا امام کہہ دیا جبکہ وہ مسلمانوں کے امام ہیں ہمارے بھی ہیں ہمارے بھی عالم ہیں اور ان کی کسی طرح کوئی بے احترامی کوئی شیعہ نہیں کر سکتا اہلِ حدیث برادر سے گفتگو وہ تقرار ہوئی جس پر اس نے غیر اللہ کی نظر و نیاز کو حرام کہتے ہوئے سورہ نحل کی ایک سو پندرمی آیت کا حوالہ دیا کہ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوش اور نجس چیز اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام کو پکار کیا اگر عرضِ بھا کیا جائے جانور تو وہ حرام ہیں تو اس کو ہم نیاز اور نظر کو ہم کیا کہیں گے پہلی باق تو یہ کہ یہ جو نیاز ہم امام حسین کی بناتے ہیں یہ غیر اللہ کی نیاز نہیں ہے حسین غیر اللہ نہیں ہے غیر اللہ نہیں ہے یعنی اللہ بھی نہیں ہے یہ کس نے کہا کہ حسین غیر اللہ نہیں ہے یعنی میں نے اللہ بولا ہے جی یہ طیب شہنشاہ نہیں ہے تو کیا مطلب ہے کہ دشمن ہے مخالف ہے غیر ہے اپنا ہے بھئی غیر اللہ یعنی اللہ کا مخالف اللہ کا دشمن غیر اللہ نمرود ہے فیرون ہے حامان ہے شداد ہے یزید ہے لیکن حضرت آدم حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ سرکار دوجہہ مولا کائنات مولا حسین مولا صادق مولا مہدی یہ سب غیر اللہ تو نہیں ہے یہ تو اللہ کے کام کو چلانے والے ہیں یہ اللہ کے نظام کو چلانے والے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے خلاف کام کیا ہے وہ غیر اللہ ہیں تو پہلی بات تو یہ روشن رہے دوسری بات یہ کہ جب امام حسین کی نیاز کے لیے ہم بکرا دمبا گائے بیل زبا کرتے ہیں تو اسے کربلا کی طرف لٹا کر یا حسین کہہ کر زبا نہیں کرتے ہیں اسے قبلے کی طرف لٹاتے ہیں اور چاکو سے زبا کر کے بسم اللہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر زبا کرتے ہیں یہ ساری کائنات اللہ کا رزق کھا رہی ہے تو پہلے حسین ویسے ہی ہم بے تو پہلے حسین ہم ویسے ہی نیاز کھا رہے ہیں یہ جو نئی مانتے ہیں وہ بھی نیاز کھا رہے ہیں جو نیاز کو نئی مانتے ہیں خفہ تو نہیں ہو رہے آپ جو نیاز نظر نہیں مانتے ہیں وہ بھی نیاز کھا رہے ہیں یہ جو تنخواہیں مل رہی ہیں یہ نیاز ہے یہ جو فصلیں اٹرتی ہیں یہ نیاز کھا رہے ہیں آپ اللہ نے رز ان کے لیے رکھا ہے ان کے طفیل ہمیں ملتا ہے یہ واسطہ فیض ہیں یہ ذریعہ فیض ہیں تھک گئے مولانا میں میرے آپ سے سوال ہے کہ نبی مکرم کے دور میں پانچ ازانیں ہوتی تھی تو اب کیوں نہیں ہوتی آیا مولا علی کے دور میں بھی تین ہی ازانیں ہوتی تھی اور جو زہرین اور مغربین ملا کے پڑھتے ہیں اس کے بارے میں جواب دیں پہلی بات تو یہ کہ ازان اعلان ہے اور اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ نمازیوں کو جمع کیا جائے ازان واجبی نہیں ہے ازان مستحب ہے سنت ہے ازان اگر لارڈی سویکر سے نبی ہو تب بھی ہر نمازی کو ازان اور اقامت کہنا سواب ہے ازان ایک اعلان ہے ہم نے اعلان کیا لوگ جمع ہو گئے تو کیونکہ ملا کر زہر پڑھی جا رہی ہے اور اثر کے ساتھ اس لیے اعلان پر لوگ جمع ہو چکے ہیں تو دوبارہ ازان نہیں کہی جا رہی ہے لیکن اگر کہہ دی جائے تو سواب ہے یعنی ہماری مزددوں میں اگر اثر کی نماز کے لیے دوبارہ جب دس منٹ بعد پندرہ منٹ کے بعد جب اثر کی نماز شروع کی جائے اور ایک دفعہ ازان اور کہہ دی جائے تو کوئی غلط نہیں ہے بلکہ سواب ہے تو کہیں اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو کرے ہم بھی زد پر اترائیں عملی طور پر اور ہمارے بھائی بھی بعض چیزوں میں زد پر اترے ہوئیں تو انہیں بھی زد نہیں کرنی چاہیے بعض چیزوں میں اور ہمیں بھی زد نہیں کرنی چاہیے بعض چیزوں میں تو ایک تو بات یہ دوسری بات یہ کہ نماز جو زہرین اور مغربین ہم ملا کر پڑھتے ہیں نبی مکرم نے ایسے پڑھ کر دکھائی مولا علی نے ایسے پڑھ کر دکھائی آئیں میں اہلِ بیت نے اسے پڑھ کر دکھائی الہدہ الہدہ پڑھنے کا بھی صحیح ہے سواب ہے صحیح ہے اور ملا کے پڑھنا بھی صحیح ہے امت کو آسانی میں رکھنے کے لئے سرکار نے فرمایا کہ میں نماز ملا کر پڑھ رہا ہوں نہ کوئی بارش ہو رہی تھی نہ کوئی توفان تھا نہ کوئی جنگ تھی نہ کوئی سفر تھا سرکار مدینہ منورہ میں ہی تھے نمازِ زہر پڑھی دعا کروا کہ فوراں اقامت کہنے لگے صحابہ اکرام نے سوال کی حضرتِ فرمایا آسر پڑھو سب نے پڑھ لی جب آسر پڑھ لی تو حضرت سے پوچھا یا رسول اللہ بھی آسر کا وقت تو نہیں ہوا حضرتِ فرمایا کہ میں نے تمہیں ایسے پڑھ کر دکھائی ہے جیسے میں پڑھ کر دکھا رہا ہوں ایسے ہی پڑھو لو اور میں اپنی امت کو آسانی میں رکھنا چاہتا ہوں لہذا یہ بات روشنے میں سوال ہے کہ نوہے میں اور نوہوں میں بی بی پاک کا نام لیتے ہیں اور نوہے گلیوں میں اور بازاروں میں پڑھے جاتے ہیں بعض ہمارے بھائی سننی بھائی فرما رہے ہیں کہ ماں بہنوں کے نام تو ہم گلی کچھوں میں نہیں لیتے تو ہم بی بیوں کے نام سڑکوں اور بازاروں میں کیوں لیتے ہیں تو تو اس کا ایک موٹا سا جواب یہ ہے کہ قرآنِ مجید میں حضرتِ مریم کا نام آیا ہے قرآنِ مجید میں اور بی بیوں کے نام آئے ہیں تو یہ لورڈی سویکروں پہ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت یہ جو آپ سب کے سامنے بی بی مریم کا نام لیتے ہیں تو بات قائدِ قانون کی تو ایک ہی رفعہ بنتی ہے قائدِ قانون کے مطابق بی بی کا نام مائک پہ لینا کسی بھی مقدس معصومہ کا نام مائک پہ لینا اونچی آواز پہ لینا کوئی اور سن رہا ہو وہ قرآن کے مطابق جائز ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہم جن بی بیوں کے نام وہاں لیتے ہیں وہ توہین کے لیے لیتے ہیں یا ان کی مظلومیت کو عام کرنے کے لیے لیتے ہیں نیت کا پوچھا جائے گا نیت پوچھی جائے گی نیت دیکھی جائے گی یہ نام لینے والے کی نیت یہ ہے کہ کسی طرح بی بی کا نام بی بی کا نام مظلومیت کے طور پر دہر آیا جائے تاکہ لوگ ان کی مظلومیت کی طرف توجہ کریں نام لینا تو قرآن سے ثابت ہے کہ بی بیوں کا نام قرآن نے لیا ہے اور قرآن مائیک پہ بھی پڑھا جاتا ہے قرآن مکہ مدینے میں بھی پڑھا جاتا ہے نام احراموں کے سامنے بھی اور بازاروں اور کوچھوں میں بھی آوازیں آتی ہیں تو نام لینا قرآن کی روز سے ثابت ہے سوال ہو رہا ہے کہ خاتون جنت کو فدق کس نے نہیں دیا اور اس کی دلیل کون سی کتاب میں ہے فدق بی بی کو کس نے نہیں دیا ظاہر نبی کی رہلت کے بعد سرکار نے بی بی نے اپنا مال اپنا فدق مانگنے کے لیے دربار میں تشریف لے گئیں حضرت نے خود بہرشات فرمایا تو کہا گیا کہ گواہ لے کر آؤ کے نبی نے تمہیں دیا ہے بی بی اپنے ساتھ گواہ لے کر آئیں کہا جی آپ کے گھر کے گواہیں گھر کے گواہیں قبول نہیں کیا جائیں گے تو بی بی پھر تحریر لی آئیں نبی کی اور بی بی کی تحریر جو بی بی کے پاس تھی اس کو قبول نہیں کیا گیا ہم نے چالیس کتابوں کے حوالے دیئے ہیں اپنے بھائیوں کی چالیس کتابیں ڈاکٹر طاہلو قادری صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا تو ہم نے انہیں جواب دینے کے لیے ان کی چالیس کتابیں کھول کھول کے دکھائیں یہ آپ کی کتاب ہے صفحہ نمبر دیکھ لیجئے کہاں سے چھپی بھی ہے یہ دیکھ لیجئے چالیس کتاب سوشل میڈیا پہ میرا کلپ موجود ہے چونتیس منٹ کا وہ آپ لوگ جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ دیکھ لیں ہم نے اسی مسئلے کے اوپر ڈاکٹر صاحب کو جواب دیا اور اب وہ چالیس کتابوں کے عکس فوٹو کو یعنی یہ نہیں ہوگی ہم نے کوئی تبدیلی کر دی اس کی عکس لے کر وہ ہم نے کتاب کی شکل میں بھی چھاپ دی ہے اہلِ علم کو دینے کے لیے کہ بی بی کے ساتھ کیا ہوا میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا سوال کر رہے ہیں کہ ماتم کیوں کیا جاتا ہے اور قرآن میں ماتم کس جگہ لکھا ہوا ہے ماتم عزیزانِ گرامی اظہارِ غم ہے اور مظلوم کی مظلومیت کا پرچار ہے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے شیعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے شیعت ایک تحریک کا نام ہے مظلوموں کی حمایت میں مظلوم کی حمایت کی تحریک کو شیعت کہا جاتا ہے اور اس کو چار چاند لگائے حضرتِ مختار نے اور وہ تحریک آج تک چلی آ رہی ہے اور جب تک چلی آئے گی جب تک کہ مظلوم کے گمبت پہ سرخ پرچم لگا ہوا ہے مظلوم کے گمبت پہ سرخ پرچم اس لیے لگا ہوا ہے کہ ابھی اس کا بدلہ نہیں ہوا جب بدلہ ہو جائے گا تو یہ تحریک خود مظلوم جانے کہ تحریک چلانے والوں کو وہ کیا حکم دیتے ہیں لہذا ماتم ایک مظلوم کی حمایت کا اظہار ہے اب ہر وہ کام کہ جو میرے جان کو خطرے میں ڈال دے وہ کام مجھے کرنا جائز نہیں ہے لہذا اس حد تک ماتم جو میری جان کے جانے کا مجھے احساس دلا رہا ہو وہ جائز نہیں ہے لیکن بدن کو سرخ کر لینا تکلیف پہنچانا ماتم کرنا یا ہر وہ انداز اپنانا جس سے میرے بدن کو تکلیف تو پہنچے مگر میری جان نہیں جائے گی مجھے پتا ہے میں مروں گا نہیں خودکش ہی نہیں کر رہا وہ جائز ہے اب یہ ایک کہاں سے جائز ہے کیسے جائز ہے تو میں ابھی میڈیکل کالیج میں یوم حسین سے خطاب کر رہا تھا ڈاؤ میڈیکل کالیج یونیسٹی میں تو وہاں ڈاکٹر حضرات میں آدھے سے زیادہ سننی بچے تھے اور آدھے شیعہ بھی تھے تو ان میں سے ایک سننی جوان بچی تھی اس نے سوال کیا کہ آپ لوگ ماتم کرتے ہیں اپنے بدن کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ تو اپنے بدن کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے تو میں نے کہا بڑا اچھا کیا کہ آپ نے سوال کر لیا آپ جو ہمارا سینہ چاک کر کے پورا کٹ کے اندر سے دل نکال کے اس کو ایک مرتبہ سی کر اور اس کو صحیح کر کے دوبارہ لگا دیتے ہیں یہ اللہ کا بنائے وہ بدن ہے آپ کو کس نے اجازت دیے اسے آپ کٹ رہے ہیں تو جواب آپ کا یہ آئے گا جواب آپ کا یہ آئے گا کہ بڑی مسلحت کی خاطر ہم ایسا کر رہے ہیں ہم جان بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں ہم بڑی مسلحت کی خاطر ایسا کر رہے ہیں تو میں نے کہا یہی ہمارا جواب ہے ہم جب اپنے بدن پہ تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں تو ایک بڑی مسلحت ہمارے ذہن میں ہوتی ہے اور وہ ہے حسین کی طرف توجہ دلانا اور جب حسین کی طرف ہم توجہ دلانا دیتے ہیں تو اس سے بڑی مسلحت اور کیا ہے اور لوگ جب میرے مولا کی طرف توجہ کر لیں گے تو خوبیوں کی طرف توجہ کر لیں گے پھر قرآن مجید سور مبارکہ یوسف کی 84 نمبر کی آیت میں حضرت یعقوب کا نوحہ اور ماتم لکھا ہوا ہے جس میں حضرت یوسف قالا یا اصفہ علی یوسفہ وَبْيَدَّتَ اَنَاهُ مِنَ الْحُزْنُ وَهُوَا فَهُوَا قَدِيمُ حضرت یوسف اپنے بچے کو یاد کر کے یا اصفہ یا اصفہ میرے بھائی ہیں میں بھی ان کا بڑا احترام کرتا ہوں مگر میں حفظہ اللہ انہیں دل سے بولوں گا ہر ایک کو نہیں بولا جاتا میں انہیں حفظہ اللہ بولوں گا ایک سلوات پڑے ذرا محمد وعال امامات پا وہ میرے عزیز ہیں میرے بھائی ہیں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا اور وہ فرما رہے تھے کہ حفظہ اللہ کسی کو بھی بولا جا سکتا ہے مجھے انہوں نے بولا مگر میں نہیں میں کسی اور کو حفظہ اللہ نہیں بول سکتا میں مولانا انجینئر صاحب کو میں حفظہ اللہ بول رہا ہوں تو انہوں نے مجھے جواب دیا ہے میں ان کا جواب دے رہا ہوں تو میں انہیں حفظہ اللہ کہہ کے کیونکہ ان کی بڑی خدمات ہیں بڑا کام کر رہے ہیں اور بہت ہی علمی جو ہے وہ علجنوں کو دور کر رہے ہیں علمی گتھیاں سلجھا رہے ہیں اور ان کا میرے حساب سے اردو سمجھنے والے امت مصطفیٰ پر احسان ہے ان کا سرکار کی امت کا کے اوپر ان کی مہربانی ہے کہ وہ علجنوں کو دور کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہانی گھڑ لی مولانا نے کہ یہاں مارتے تھے یہاں مارتے تھے یہاں مارتے تھے میں انہیں حوالے بھیج رہا ہوں انشاءاللہ کہ حضرت یوسف کس طرح اپنے زانوں کو پیٹھتے تھے تو یہاں مارنا یا یہاں مارنے میں کیا فرق ہے بدن تو یہ بھی ہے بدن تو یہ بھی ہے ہمارے ہم مجھے یاد ہے میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سر کا ماتم بھی ہوتا تھا زانوں کا ماتم بھی ہوتا تھا پرانی ویڈیو نکالیا اگر کہیں پرانی نکل آئیں تو وہ بیٹھ کے بھی ایک ماتم ہوتا تھا ہمارے اسی ہی ہندوستان پاکستان میں اسی خطے میں یہاں زمین پر بیٹھ کر زانوں اوپر ہاتھ مارتے تھے اب بھی بعض جگہ اوپر ہے طریقے تبدیل ہوئے ہیں تو بھئی زانوں اور سینہ ایک ہی بدن کا حصہ ہے یہاں حرام ہو جائے یہاں جائز ہو جائے تو ماتم قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی رشنی میں جائز ہے مگر اتنا نہ ہو کے جان چلی جائے برادران اہل سنت الجماعت کہتے ہیں کہ صرف انبیاء معصوم ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جی آیت تثیر میں اہل بیت کا نام آیا ہے اور اہل بیت نبی نہیں ہے اور آیت تثیر ان کی عصمت پہ دلیل ہے اس پہ کسی کو کوئی انکار نہیں ہے کہ آیت تثیر دلیلِ عصمتِ اہل بیت ہے تو پنجتن کے معصوم ہونے پہ تو کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کڑیاں نہیں پہنی چاہیے کیونکہ انہوں نے خوشی میں کڑیاں نہیں پہنی تو آپ بتائیے منت کی کڑی اور ویسے کڑیاں پہننا کیسا ہے کل شیئن حلالن قائدہ قانون یہ ہے کہ ہر شیئن حلال ہے مگر یہ کہ اس کے حرام ہونے کی خاص دلیل ہو ہمیں کڑیوں کے حرمت کی کوئی دلیل نہیں مل رہی ہمیں بندہ دلنے کی کوئی حرمت نہیں مل رہی تو ہر شیئن حلال ہے مگر یہ کہ اس شیئن کے لئے کوئی حرمت کا حکم آ گیا ہو تو کیونکہ حرمت کا حکم نہیں ہے تو یہ حلال ہے اب حلال پہلے ثابت ہو جائے جب حلال ہے تو بہت سارے حلال کام آپ بھی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا وہ کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہے ہیں تو حلال کام کوئی بھی کر سکتا ہے اور اسلام نے حلال کام کرنے کی اجازت دی ہے اور اگر وہ حلال کام مجھے کسی توصل سے جوڑ دے وہ حلال کام مجھے کسی کی یاد میں مبتلا کر دے اور جس کی یاد میں میں مبتلا ہو رہا ہوں اس کی یاد میں مبتلا ہونے کا حکم بھی ہو تو پھر یہ یہ پھر حسن پا جائے گا لہٰذا کڑیوں کو بندوں کو مثال کے طور پر حتی کلاوے ایک صاحب کہنے لگے یہ تو ہندووں کی چیزیں میں نے کہا ہو سکتا ہے ہماری ہندووں نے لے لیوں آپ نے کیسے ثابت کر لیا ہندووں کی ہیں ہو سکتا ہے ہمارے ہوں ہم یہاں حاکم رہے ہیں بھئی برے صغیر میں مسلمانوں کی حکومت تھی نا ہم زیادہ مضبوط تھے ہندووں سے زیادہ مضبوط تھے ہو سکتا ہے ہماری چیزیں انہوں نے لیوں تو اگر فرض کریں ان کی بھی چیزیں تو کیا آپ یہ ڈالتے وقت نیت کرتے ہیں کہ میں ہندووں کے مطابق زندے کی گزار رہا ہوں آپ کے تو ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ ہندووں کی چیزیں آپ کی اپنی چیزیں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے عیسائیوں سے لیوی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے یہودیوں سے لیوی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو پنجابیوں نے سندھیوں سے لیوی ہیں سندھیوں نے پختونوں سے لیوی ہیں تو کیا مطلب ہے اگر اچھی چیز ہے صحیح چیز ہے حلال چیز ہے تو کہیں سے بھی نہیں جا سکتی ہے تو یہ کہہ کر یہ فلاں کی چیز ہے ہاں ان کے مذہب کا حصہ ان کے مذہب کی ترویج اس سے نہ ہوتی ہو آپ کے کلاوے پہننے سے آپ ہندو تو نہیں ہو جاتے آپ کی کڑیاں پہننے سے آپ فلاں تو نہیں ہو جاتے تو یہ میں ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں جو یہی باتیں سمجھیں گے سلوات پڑھیں طرح محمد و آلی محمد سب مل کر سلوات پڑھ لیجئے کوئی مجھ سے ناراض تو نہیں ہے کوئی نیت نہیں ہے کسی کو دلازاری کرنے کی کسی کو تکلیف دینے کی کوئی نیت نہیں ہے نیت صرف یہ ہے کہ کسی طرح الجھنے ختم ہو اور تردد سے نکل کر یقین کا سفر کریں اور مسلمان آپس میں سننی شیعہ ایک دوسرے کو سنیں یعنی مجھے بہت ساری باتیں اپنے شیعوں کو سمجھانے کی ہیں جو ہمارے اچھی نہیں ہو رہی ہیں بہت ساری باتیں سننیوں کو سمجھانے کی ہیں جو ان کے اچھی نہیں ہو رہی ہیں مگر ہم ایک دوسرے کو قریب لائیں سمجھائیں سنیں ایک دوسرے کو تو مسئلے ہمارے حال ہو جائیں گے جو آئیڈیل گھرانہ ہے وہ صرف نبی کا گھرانہ ہے باقی ہم سب موئزے کے محتاج ہیں ہم سب نصیحتوں کے محتاج ہیں اور اس آئیڈیل گھرانے کو خراج تحسین پہچانا خراج تحسین پیش کرنا ایک سب مذہنا ہے